اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب امیدہ سب حیلی سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ایلیدہ ویلوگ اور آج کی ویلوگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی اپنی نئی بیٹشیٹس اور اس کے ساتھ میں نے ملایا تھا جی بینڈی کوشت اس کے علاوہ میں نے اپنے کچن کی رینویشن کرنی ہے اس کے لیے میں سٹینز بہرہ کر رہی ہوں اور وہ بھی سب سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ بیٹشیٹس میں نے مانگوائی ہیں جی اور مجھے نا ونٹرز میں تو ڈالک کلرز بھی چل جاتے ہیں لیکن سمرز کے لیے نا مجھے برائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں تو آپشنز جو تھیں وہ کچھ بہت لائٹ کی تھی اور بہت لائٹ بیٹشیٹس مجھے پسند نہیں ہیں کیونکہ کورٹن کی بیٹشیٹس ہوتی ہیں ان کے کلر وغیرہ پیڈ ہو جاتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا ڈالک شیٹ میں اور بہت زیادہ ریفریشنگ شیٹ میں یہ مانگوائی ہے بڑا اچھا سا اس کا تھا یہاں پہ میں نے نا پیٹشیٹس جب یہ آئی تھی تو ان کو میں نے کھول کے دیکھا سب کو کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ بغیرہ نہ ہو اگر ہو تو پھر میں ان کو نہ ریٹن کر دوں تو یہ میری بریزنیبل پرائیسز میں مجھے ملی ہیں اور اگر آپ کو بھی لنک چاہیے ہو تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے کہاں سے بائی کیے تو دو بیٹشیٹس میں نے لئے ہیں بسیقلی میری کمرے میں دو بیٹھ ہیں تو جو دوسرا والا بیٹ ہے وہ بھی آلموسٹ بڑھائی ہے مطلب سنگل بیٹ جاتا نہیں ہے تھوڑا سا بڑھائی ہے تو میں نے ڈبل بیٹشیٹس ہی مانگوائی ہیں کیونکہ اس کے پر سنگل والی بیٹشیٹ نہیں آتی ہے سنگل والی بیٹشیٹ بہت چھوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ بس میں نے اس کو اپن کر لیا ہے اور بیٹ کے پر میں اس کو بچھا دوں گی اور بیٹشیٹ بہت چھانے کا جو سارا پروسس ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ پہرے شیئر کیا ہے کہ اس طرح سے میں بچھاتی ہوں کہ وہ بلکل بین اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے بلکل اگر آپ ایک دن میں آرام سے لگا دیں تو اس کو دو تین دن تو بلکل وہ ہلے گی بھی نہیں ہے اپنی جگہ سے لیکن یہ کہ بچے ہوتے ہیں ظاہر میں گھر میں اچھلتے گوتے رہتے ہیں بیٹ وغیرہ پہ تو پھر اگر یہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو بھی جائے اگر آپ اس کو ایک دفعہ سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دوبارہ سے ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ پہ اس طرح سے میں میٹرس کے ساتھ اس کو سیٹ کر کے میٹرس کو پھر اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیتی ہوں اور بڑی اچھی سے لوک آئی تھی اور بہت ریفریشنگ سا نا اس کا افیکٹ آ رہا تھا بیٹشیٹ کا بہت اچھی لگی ہے مجھے اور اب جب میں اس کا کری ہوں وائس آور کری ہوں تو اس ٹائم تک میں اس کو واش بھی کر چکے ہیں تو واش میں بھی نا بلکل ہلکا سا اس کا کلر تھوڑا سا نکلا لیکن یہ کہ بلکل نہ ہونے کے برابر اور ابھی تک ٹھیک ہے کلر وغیرے اس کا بندہ حراب نہیں ہوا اس طرح کے اس کے پلو کورز ہیں مکس اینڈ میچ میں اور بہت پیارا سا جو ہے نا ان کا پرنٹ ہے تو اچھی لگی ہے مجھے بیٹشیٹ بہت لائٹ بیٹ ہے اور سمرز کے لیے بہت اچھی ہیں سمرز میں جو ہے نا کیونکہ بار بار آپ کو واش بھی کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی لائٹ بیٹ سا فیبرک چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ گرمی محسوس نہ ہو کیونکہ میٹرس پر آرڈی گرمی لگ رہی ہوتی ہے اگر آپ بیٹشیٹ بھی ہیوی پلی ڈال لیں تو پھر وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا اس کے پر سونا تو بس یہاں پر بیٹشیٹ میں نے بچھا دی تھی دوسرے والے بیٹ کے پلوی میں بچھا دوں گی اور یہ ہے جی لپ میرے بیٹ کی اور مجھے بسیکلی یہ بیٹشیٹ بہت اچھی لگیں اس کے بعد دوسرے والے بیٹ کے پلوی میں بچھا رہی ہوں اسی طرح سے بس میں نے اس کو نکال لیا تھا اس کی پیکنگ سے اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو بچھا دوں گی تو اس کو نہ میں نے تھوڑی سی بڑی تھی کیونکہ یہ بیٹ سے تھوڑی سی بڑی ہوگی کیونکہ ڈبل بیٹ کی ہے اور یہ آلموسٹ سنگل بیٹ سے تھوڑا سا ہی بڑا ہے تو اس کو نہ میں نے ایک سائٹ پر فولڈ کر دیا تھا باقی لمائے میں یہ بلکل پورا تھا صرف جو ہے نا اس کی جو ویٹ تھی اس میں سے تھوڑا سا یہ بڑی تھی بیٹ شیٹ تو اس کو میں نے سائٹ سے فولڈ کر دیا تھا اور بیٹ شیز یہاں پہ میں نے بچھا دی ہیں اور جب بھی میں کوئی بیٹ شیٹ اگر نیو بھی ہو ایسے بھی کوئی بیٹ شیٹ بچھاتی ہوں تو آجر کو بہت پسند ہے اس طرح سے اور وہ نہ آکے فوراں بیٹ جاتی ہے بھی میں نے کام ہتم بھی نہیں کیا ہوتا تو وہ یہاں پہ بیٹھی بینا کشن کبر کے ساتھ کھی رہی تھی اچھا اس کے بعد یہ کچھ ویجیٹیبلز آئی ہیں ان کو میں نے سمحالنا تھا اور یہ ویجیٹیبلز آئی ہیں جی سیزن کی اور بس اس کو میں سمحال دوں گی آج میں نے بنانا تھا جی بھنڈی گوشت تو گوشت تو میں نے پہلے سے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا وا تھا صبح ہی میں نے لیزہ کو سکول بیجا اس کے بعد میں نے گوشت رہا دیا تھا تو بھنڈیاں بھی میں نے کاٹ کے دھوکے رکھ لی ہیں تو یہ ہے کچھن کی لوگ میری یہ بیفور کی میں لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کچھن میں بھی فیلحال کافی بکھ رہا تھا کیونکہ میں ساری سیٹنگ وغیر کیسی چیزیں میں نے یہاں سے ہٹانے تھی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کچھن کا فلور سارا ساف کر لیا اس کے بعد میں نے سارے چیزیں سٹیپ بی سٹیپ میں یہاں سے اٹھا لوں گی اور یہاں سے میں نے ریموف کرنی ہے کچھن کے میں نے کیبنٹس بنوانے ہیں حاصل طور پر اسپیشلی نیچے کیونکہ گھر میں نا کیونکہ ہم برطن وغیرہ کوئی بھی گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں ظاہر رکھتے ہیں یہی پہ میں رکھتی ہوں تو اس میں یہ کہ اگر آپ کی کیبنٹس وغیرہ ہونا تو آپ کی چیزیں پروٹیکٹ رہتی ہیں کوئی اس طرح کی کیلے مکوڑے یا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں اندر نہیں جا سکتی ہیں تو میں اسی لیے بسیکلی بنوان رہی ہوں اور جو میری شیلس ہیں اس کی نیچے ہی بنوانگی پھل حال کے لیے تو کس طرح سے میں نے اپنا کچھن سیٹ کیا تھا تو فائنل لوگ بھی میں انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے نیٹ کے پردے لگائے ہوئے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پہلے تو بالکل اس طرح سے اپن تھا کوئی پارٹیشن وغیرہ بھی نہیں ہوئی بھی ہے تو اب یہاں پہ میں نے وائٹ کلر کے پردے لگا دیئے تھے لیکن اب کیونکہ کیابنٹس بنوان رہی ہیں اس کی ساری چیزیں یہاں سے میں نے ہٹانی تھی کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے اور یہ چیزیں ایسی بھی گندی ہو جائیں گی چیزیں تو مجھے ہٹانی تھی تو یہاں پہ اب سب چیزیں یہاں سے میں نکالوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سارا سامان یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے اور آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کوپیز وغیرہ یہاں پہ کیا کریں تو میں فرائنگ وغیرہ کے لیے جو ہے نا میں ان کو یوز کر لیتی تھی رمضان میں سپیشلی تو وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی تھی جو علیزہ کے سکول کی جو کوپیز رہ گئیں تھیں تو بس وہ ہی میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں جو اس کے بعد میں ایک سپے روح میں رکھ دی گی جب تک کر ایک کام ہتم نہیں ہو گئی اور اس کے بعد سارے در برطان میں نکال لیا ہی ہیں پہ سے جب تک میں رکھ دیا یہاں پہ بس میں جو شولال جائیں گی تھیں اسیکاریشنی پہ پہلے سے پوچھا میں نے شیٹ بچھا رکھ دیbit تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرا سے میں نے اس کو بچھا میں کافی زیادہ تک کر دیئیٰ اس کے پاس میں ساف کر لوں گا اس کے بعد میں میں نے اس کو واش بھی کر لیا تھا کیونکہ ابھی فیلحال تو کچن میں میں پانی وغیرہ لگا سکتی تھی کیبنٹس جب زہر ہے بھن جائیں تو اس کے اندر سے آپ اس طرح سے پانی سے دھو نہیں سکتے ہیں اس کو میں نے پانی سے واش بھی کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا سارا ہو گیا تھا اس کا نیکس پروسسس تو آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ فائنل لوگ بھی شیئر کروں گی بہت جال اور بیفور اور آفٹر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد جو کیبنٹس کے اوپر کا جو حال ہے شیلف کے اوپر کا وہ یہ دیکھیں یہاں سے میں نے دوسری والی جو شیلف ہے جہاں پر میں نے ساری سٹوریج کی اپنی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں چھوٹے موٹے مسالے اور یہ وہ چیزیں وہ جو ہے نا اس کی حالت دیکھیں اور یہ یہ ہاں پر میں نے چھوٹی موٹی چیزیں الگ سے نکال کے رکھی ہوئی ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے سٹیپ بے سٹیپ میں لے کی جانی تھی دوسری روم میں اور یہ سارا کام میں نے خود سے ہی کرنا تھا اب یہاں پہ میں نے ساری چیزیں پہلے نکال کیا سب کی سب رکھ لی ہیں اور سانسا میں یہاں پہ کھانا بنا رہی ہوں اور سانسا یہ سارا کامیں کر رہی ہوں تو اتنی دیر میں ساتھ کھانا بنا تھا سانسا میں نے یہ ساری چیزیں شفٹ کر لی تھی آرموسٹ میں نے ان کو شفٹ کر لیا تھا کیونکہ جس دن آنا تھا جو ہمارا لکڑی کا کام کرنے والا تھا تو انہوں نے وہ آئی نہیں ہے اور نیکس ٹیپ پھر انہوں نے دو تین دن کی چھوٹیوں کا بولا تھا اور اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں سارے کا سارا جو ہے نہ کام اپنا کمپلیٹ کرلوں تو میں نے یہ سارے چیزیں جو ہے نہ ان کے آنے سے پہلے شفٹ کر لی تھی بس یہاں آپ اس طرح سے سارے کر کے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ میں شفٹ کر لی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں گوش کی بنائی کر رہی ہوں بڑا اچھا سا گوش یہاں پہ بھون چکا ہے بھی نیگوش بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ میں یہ چینل پہ جائیں اور وہاں سے ضرور دیکھ لیں اور بس یہاں پہ میں نے بھینیو فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کے میں نے دم دیا تھا بہت ہی مزیدار سا بھی نیگوش ہو چکے ہیں ریڈی امید ہے آج کی ویڈی آپ کو پسند ہوئی ہوگی چھوٹا سا ویلوگ تھا بہت شکریہ ڈال دی ہے